یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر امتیاج جلیل صاحب اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ پلیس کرمیوں کے ساتھ بھیڑ جاتے ہیں ان سے ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر یعنی امتیاج جلیل کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کے اوپر لاتھی چارج بھی ہوتا ہے اب کیا ہے ماجرہ کیا ہے مدہ اور کیوں چھائے ہوئے ہیں اے ایم ایم کے سانسد امتیاج جلیل صاحب پورے بھارت کے اندر آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک بینک گھٹالہ تھا اور اسی بینک گھٹالے کے ویرود میں جو ہے اور انگاباد کے اندر اے ایم ایم کے سانسد امتیاج جلیل صاحب ان کے نتری طور میں جو ہے بہت سارے لوگ پردشن کر رہے تھے اب اسی پردشن کاریوں پر جو ہے لاتھی چارج ہوتا ہے اب لاتھی چارج ہوتا کیوں ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بسیکلی مکھ منتری جو ایکنات شندے ہے وہ اور انگاباد کے اندر موجود تھے اور اسی اور انگاباد کے اندر جو لوگ ہے وہ ایکنات شندے سے ملنے کے بارے میں سوچ رہے تھے ملنا تھا ان کو چونکہ منتری مندک کے بیٹھک کے لیے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے ایکنات شندے اب وہ ملنا تھا پردشن کاری اور ان سے جواب مانگنا تھا اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں بات کرنا تھا بس کیا تھا کہ پولیس جو ہے ان پردشن کاریوں کو جس کو لیڈ کر رہے تھے امجاز جلیل صاحب اس کو روکنے کی کوشش میں تھے اب اسی چیز کو لے کر یہ جو امتیاج جلیل اور ان کے جو پردشن کاری تھے اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے جو پولیس روک رہے تھے ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے بیریکیٹ وغیرے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے پولیس وغیرے کو ہٹا کر آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہیں پر پولیس جو ہے ان کو روک رہی تھی اور لگاتار جو ہے تھوڑے سے سختی جو ہے برداشت کر رہی تھی حالانکہ اس بیچ میں امتیاج جلیل اور پولیس کے بیچ میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہیٹیڈ آرگومنٹ بھی ہوا یعنی کہ امتیاج جلیل پورا گصہ جو ہے ان پولیس والے پوروتارنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے کچھ لاٹی چارجز کی بھی خبریں آئین کہ لاٹی چارجز بھی ہوا ہے تو اس وجہ سے اس طرح سے امتیاج جلیل صاحب جو ہے پورے دیش کے اندر چھائے ہوئے ہیں کہ بھائیہ جو ہے جب بات حق کی آتی ہے جب بات حقوق کی آتی ہے جب بات مظلوموں کی آتی ہے جب بات گریبوں کی آتی ہے اور جب بات اپنے لوگوں کی آتی ہے چاہے وہ اپنے ہندو بھائی ہو یا مسلم بھائی ہو تو اے ایم ایم کے جو نیتا ہے اسی طریقے سے ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کسی سے گھبراتے نہیں ہیں چاہے سامنے کوئی بھی آ جائے اس طریقے کے ویڈیو سین جو ہے آپ نے ویسی کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پولیس کو ہٹا کر جو ہے لوگوں کو انصاف بیریکیٹ ہٹا کر پولیس سے لڑ کر جو ہے لوگوں کو انصاف دلانے والے ویڈیو بھی خوب وائرل ہوا تھا تو خیر اسی وجہ سے ہے امتیاز جلیل صاحب پورے چھائے ہوئے ہیں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو جو بینک گھٹالا ہوا ہے ان کو جو ہے لوگوں کو انصاف دلانا امتیاز جلیل کا پہلا پرپس پہلا مقصد جو ہے اور پہلا ادش بن گیا ہے اس لئے امتیاز جلیل صاحب جو ہے اس طریقے کا کام انجام دے رہے ہیں